ہندو مسلم آخر کیوں یہ ویواد کیا کہہ رہے ہیں سنیے سکشم کورٹ سے ہو جائے تب ہی شیویل کورٹ کی بات سنائی جائے تب اس میں جاتے اتنے انتر پڑے گا کہ یہ بیلم ہوگا کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کورٹ فیصلہ کریں لیکن وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو ان لوگ بھی جانتے ہیں کہ مسجد کیا ہے مسلمان کیا ہے ہم فیصلے سے کوئی دور نہیں ہے کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو ہم مانیں گے اسلام میں بھی شیعہ اور سنیس مددے پر آمنے سامنے ہیں سنیے اسماعیت پاروخی والے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ تیہ کیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے اور ٹھیک بات ہے جہاں مسجدیں نہیں ہوتی تو کیا وہاں نماز نہیں ہوتی لیکن وہ کیس دوسرا تھا اور رام دین بھونی پر کرنے دوسرا پر کرنے یہ پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے لیکن کورٹ کا وقت ضائع کرنے کے لیے بابری پیروکاروں نے اس کیس کا سہارا لے کر جتنی بھی سنوائی ہوئی ہے اس میں یہی بحث کی ہے کہ پہلے اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے پہلے یہ جو ججمنٹ ہے یہ غلط ججمنٹ ہوا ہے اس کو ریویو کیا جائے اور تین ججز کی بنچ اس کیس کو نہ سن کر اس کو پانچ ججز کی بنچ یا سات ججز کی بنچ اس کیس کی سنوائی کریں صرف اس پر یہ ابزیویشن لینڈ ایکویشن کے کنٹیس میں تھے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائی پر آرٹیکل ٹوئنٹی فائی میں موسک میں پریئر کرنا اسنشل پریکٹیس ہے کی نہیں یہ کانسٹیوشن کا ایک سپیشل لینگویج آرٹیکل ٹوئنٹی فائی کنٹیس میں ہے سپریم کورڈ نے طے کا رکھا ہے کہ جو چیز اسنشل پریکٹیس ہوگی ریلیجن کی اسی کو آرٹیکل ٹوئنٹی فائی میں پروٹیکٹڈ مانا جائے گا تو صرف اسی حد تک موسک کے ایکزسٹنس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہیں پر آپ کا پرچین خاص میں مانو کے ساتھ کراتے ہیں جو ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ وسیم رزوی جی جو کی چیمن ہے شیعہ سنٹرل وقت بورٹ کے یہاں پر سٹوڈیو میں موجود ہیں غریب نواز فاؤنڈیشن کے ہیڈ مولانا انسار رزا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اب شیعہ ہمارے سی ہوگی ہمارے ساتھ سیدھے ایوڈیا سے جڑیں گے کیونکہ یہ سیاسی گھماسان میں کہیں ایوڈیا کی آواز نہ دب کر رہ جائے اب شیعہ آپ کے پاس بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے رزوی صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس ماملے کو صرف لٹکانے کے لیے یہ کیس اہم ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کے ذریعے آگے کا راستہ کھلے گا تین ایسی دلیل دیجئے جس سے ہم یہ سمجھ پائیں کہ ایوڈیا پر اس کا کیا فال آؤٹ ہو سکتا ہے دوسری طرف جو مسلم پکشکار آج بھی اڑے ہوئے ہیں اپنی پر استطی پر کی مسجد وہاں ضروری ہے ان کے خلاف کیسے یہ معاملہ جا سکتا ہے پہلی چیز تو یہ بتائیے کہ اگر یہ تیہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ضروری ہے تو کیا بابری مسجد کا معاملہ سالف ہو گیا وہاں بابری مسجد مان لی جائے گی رام جن بھومی ختم ہو جائے گی وہ پروپرٹی ڈسپیوٹ ہے یہ کیس دوسرا ہے وہ کیس دوسرا ہے صرف کوٹ کا وقت ضائع کرنے کے لیے اس طرح کی رڑنیتی بناتے ہوئے یہ بحث کی گئی ہے کہ پہلے اس کو تیہ کیا جائے کہ جو کوٹ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے ضروری حصہ نہیں ہے اگر کہہ دیا جاتا ہے مسجد ضروری ہے تو وہاں پر بابری مسجد ہی بنے اور وہیں پر نماز عطا کی جا سکتی ہے یہ دونوں ڈیفرینٹ ہے وہ مدہ نہیں ہے یہاں مدہ یہ آ رہا ہے کہ آج کوٹ یہ کہہ رہا ہے کوٹ میں جو پٹیشن ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں مسجد نے نماز ضروری نہیں ہے تو جو لاکھوں مسجدیں ہندوستان میں ان سب پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا ایک بات دوسری اگر کوٹ یہ کہہ دیتا ہے آج مسجد کے تعلق سے فیصل آ رہا کل مندر کے تعلق سے فیصل آ رہا کوئی ضروری تھوڑی کہ مندر پر پوجا کی جائے تو کہ مندروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا اس طرح کی جو دو تین فیصلے بھی کوٹ کیا ہے بلڈوزر کی بات کہاں سے آئی آپ کی کلپنا سے مطلب کیا ہے مسجد ضروری نہیں تو جو مسجدیں بنی ان کا کیا ہوگا ہم کیا کریں گے اس کا پھر نماز نہیں پڑھیں گے نام اس میں اس کا کیا جواب ہوگا رزوی جی جس مسجد کو لے کر کوئی ویواد نہیں ہے مسجد کا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے یہاں بھومانے کی بات ہے جہاں پر مسجد نہیں ہو تو کیا وہاں پر نماز نہیں پڑھنے جا سکتی یہاں بھومانے کی بات نہیں آرہی ہے وہاں پر آپ کیا نماز نہیں پڑھیں گے بلکل پڑھیں گے وہ تو کل مندر کے لیے وہی بات آئی گی نماز واجب ہے مزد ہو یا نہ ہو تھوڑی سی بات الگ ہے کیونکہ مندر تو کہیں پہ بھی گھر پہ بھی پوجا ہو سکتی ہے لیکن رام لالہ کا جنم ایک ہی جگہ پر ہوگا صحیح کہہ رہی ہو غلط یہاں پر تو پھر کوئی بھی مسجد کوئی بھی نماز سے فرخ ہو گیا مسئلہ وہی ہے یہ سچ ہے کہ ہندو بھی گھر میں پوچا کرتا ہے جہاں بیٹھ جائیے مانتا ہے اس پر نہیں فیصلہ لیکن رام لالہ کا جنم تو کسی ایک ہی جگہ پر ہوا مانا جائے گا رام لالہ کا جنم جہاں ہوا ہے ہمارے ہندو بھائی بہت دنوں سے اس بات کی بیکھیاتہ کرتے چلے آ رہے ہیں جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ مان رہے ہیں کہ وہ یہ یہ ہوا ہے تو وہ تو کوٹ فیصلہ کر رہے ہیں مان لیے گا کہ مان لیے گا مان لیے گا دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کوٹ فیصلہ کرنے کا کیا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہی پہل جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم مان رہے ہیں مسلم پکشکار کوٹ میں نہیں مان رہے ہیں تب ہی تو سنبائی چکتے ہیں یہ رام چکتے ہیں جب وہاں ہوا ہے دیکھیں آج تو پوجا بھاں ہوئی رہی ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا ٹاٹ میں ہے یہ تو موڈی جی سے پوچھئے کہ ٹاٹ میں کیوں ہیں وہ ٹاٹ میں کیوں ہیں کیونکہ کورٹ میں مان لے کی سنبائی چاہ رہی ہے ہم کچھ نہیں بن سکتا بھی مسلم رضی صاحب پانسار رضا صاحب ایک بات بتائیے آپ تو اتنے بڑے بھکت ہو گئے ہیں سنیے آپ کہہ رہے ہیں رام لالا وہاں پیدا ہوئے تھے یہ بھی آپ مان رہے ہیں ہم تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ آپ کے خواب میں آئے تھے ہم تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہم تو یہ بھی مان رہے ہیں میری اکھیں پوڑ دیجئے نہیں ہوسکتا ہمیں تو تاجیو اس بات پر ہے انجنہ جی کہ موڈی جی جو سب سے بڑے بھکت ہیں مگوان رام کے ان کے خواب میں نہیں آ رہے ہیں یہ تو بڑی بات ہے اب آپ کے لئے یہ پریشانی ہو گئے پریشانی نہیں ہے کیوں ہندووں کو بہت پہ آیا جا رہا ہے کیوں سوکروں ہندووں کی آستہ پر چھوٹ پہنچائی جا رہی ہے آپ کو سپنے پر بھی مالکانا حق چاہیے نہیں چاہیے مگوان رام کا کھوسی ہے جیسے موڈی سرکار جھوڑ بھولی مہنم پر نسیحے رام کے بھولی بھگوان رام آئے کیسے نہیں ہمیں کوئی دکھت رہی ہے مالکانا حق نہیں چلے گا آپ تو جس کا چاہے بھولائیے لیکن سپنے پر کوئی پس نہیں آپ کو دکھت ہے آپ تو قسم بھی کھا جاو گیا آئیتی تو ماننا پڑے گا سپنا ہم نے دیکھا پریشانی ہے آپ کو کیوں ہے بودھی جی کو نہیں دیکھ رہے آڈبانی جنہوں نے مزید توڑی انہیں نہیں دیکھ رہے آشوک سنگل انہیں نہیں دیکھے آپ کو بھی تو نہیں دیکھے ہمیں کیوں نہیں دیکھیں گے ان کو کیوں نہیں دیکھیں گے مندیر آپ بنوانا جائے تو آپ کو دیکھیں گے بھرگوان ہو کر ان کے سامنے رو رہے ہیں ان کو شرم نہیں آئی یہ بات کہنا میں ہندووں کی آستہ پر کتنی بڑی چوٹ کہ وہ بھگوان ہو کر ایک انسان کے سامنے آکے رو رہے ہیں تمام کی بات ہے اتنا بڑا بھگوان مہا مریادہ پرشوتن وہ ایک انسان کے آگے رو رہے ہیں جو جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے کہ ہم آگے رو رہے ہیں بھگوان سے ملواتو بھگوان سے ملواتو انسانی شکل میں اگر ہم نے بھگوان کو دیکھا میں نے بکا دیا آپ کو ہندو کے ساتھ اتنا مزاق نہ کیا جائے آپ کو سب سے بڑی دکت ہے اتنا زیادہ مزاق نہ کیا جائے ہمیں کوئی دکت نہیں مریادہ پرشوتن بھگوان رام سے نام سے دکت ہے آپ جھوٹے ہیں آپ کو بھگوان رام سے دکت ہے اگر آپ کو بھگوان رام سے دکت نہ ہوتی تو آج مندر بھگوان آپ کے سپنے پر دکت ہے سپنے پر بھی مالکانہ حق چاہیے آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اپتہ کرے گا کہ کس کے سپنے میں کون آئے گا اگر شیرام آگئے تو ایسی ہماکت کیسے کر دی بول کیسے دیا تم اسلام میں کافر ہو تم کو بھگوان رام دکت ہے اے چھوڑیے سر اے چھوڑیے آپ کی بات سمجھ گا تو پھر آپ کیوں مزاق اڑا رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے موضی جی کے سپنے میں نہیں آرہے بھگوان ہو کر انسان کے سپنے میں آرہے بھگوان رہے گے بھگوان رہے گے مہم کتنی بڑی بات ہے لوجیکل بات یہ ہے کہ کوئی بھگوان کسی انسان کے سپنے میں نہیں رو سکتا اگر وہ بھگوان ہے تو کسی انسان کے سپنے میں نہیں رو سکتا سپنے میں کیوں اٹک گئے سر آپ ہم بالکل اٹک گئے کیوں اٹک گئے گا دیش کے ہنگوں کو محقوب بنایا جائے دیش کو تابیرات دے رہے ہیں اے موضی جی انڈونیشیا کی مسجد میں ملیشیا کی مسجد میں سید چیچالی میں بوہروں کی مسجد میں رام لالا کے درشن کے نیاز تک نہیں ہے وہ سپنے میں ان کے آرہے ہیں ارے بھئی آپ آپ کو بڑی فکر ہے رام لالا کی تو آج یہ کوٹ میں معاملہ اٹکہ ہی نہ ہوتا ہے ان کے لئے آپ کو فکر ہے ان کے نام کرسکتہ کر رہے ہیں آپ کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں کوئی نہیں نفرت نفرت بیجے پی پھیلا رہی ہیں آپ نفرت پھیلا رہے ہیں اور بیجے پی پی پالوں کو چمچے پھیلا رہے ہیں اگر ایک مند میں بن جاتا ہے اگر نہیں تو پیداس تو ایک جنہاں ہوگی یہ تو پیداس کی جنہاں پر مندر بڑھنے کی بات ہو رہی ہے آپ کوٹ نہیں ہے اب یہاں پر کوٹ آگیا بیجے پی کھوٹ آگیا ایک سوال میں پوچھئیو ابیشے کس کے بعد میں آپ کے پاس مولانا انسا رضا صاحب کیونکہ ابھی تک چاہے وہ ویسی ہوں چاہے جتنے پیٹشنرز ہوں وہ کہہ رہے تھے اس کو آستہ سے مت جوڑیے شیرام کی جنہاں بھومی سے مت جوڑیے اس کو آستہ سے مت جوڑیے یہ ٹائٹل ڈسپیوٹ ہے ٹھیک ہے اگر ٹائٹل ڈسپیوٹ ہے تو پھر یہ معاملہ کہاں سے آگیا کہ نماز چاہیے مسجد چاہیے اس کے لیے اور 1994 کے کوٹ آپ نے پرافدان کو چیلنج کیا تو آپ بھی تو آستہ ہی گھوسار ہیں لٹکانے کے لیے ہمارے لیے مسجد اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا مسلمان ہونا کچھ بھی ہو جائے اور ایک بات نہ بتائیے غضبی جہاں پر مسجد نہیں بن سکتی ہم نے کب کہا تو رام لالا کے اسٹھان پر جہاں پر مسجد کیا آپ کو کیسے پتا سر جہاں پر آپ آپ کو کیسے پتا ٹائٹل کر چکی ہیں ٹائٹل کر چکی ہیں ٹھوڑ دیجے نا کوٹ کا فضل آنے کیجئے آپ چھوڑ دیجے نا ہم نے چھوڑ دیجے نا کوٹ کے فضل آنے کیجئے اوشیش ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مندر کی زمین تھی اچھا چلیے مقصہ بس آئی دیا پچھا مندر کی زمین تھی تو اس پر آپ نے مسجد بنوائی تو اگر کہ وہ زمین مندر کی تھی تو آپ نے وہاں مسجد بنانا شرین بھی جائز نہیں ہے وہاں عبادت کرنا بھی شرین جائز نہیں ہے جہاں شرعہ اجازت نہ دیتی ہو نماز پڑھنے کی وہاں مسجد بھی نہیں بن سکتی رجلی صاحب برکل آپ ٹھیک کر رہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب زمین کھو دی گئی وہاں سے مندر کے بہت ساری چیزیں ملی ہیں یہ بھی جھوٹ ہے سن تو لیجے سر اب آپ تو برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو سن لیجے نا آپ یہ بتائیے اب یہ آپ ہی نے کہا ہے نا نہیں کیا یہ جھوٹ ہے آپ یہ بتائیے ہم صحیح مان لیتے ہیں لیکن یہ بتائیے تو جو پوری آیودھیا کی زمین ہے کیا اس پر بعد میں باور نے مٹری ڈلوائی تھی کہ وہ دب جائیں اور پھر پوری زمین سمتھل ہو جائے پھر ابھی شیخ اندر سے نکلیں گے کئی صدی پیتی ہے اس کے بعد سر کہاں ہے دونوں کے بیچ میں کئی صدیوں کا گیپ ہے ایک سگنڈ سنیے نا ندی بہی کی وہی ہے ایک سگنڈ ندی بہی کی وہی ہے کئی صدیاں گزر گئی کیس یہ ہے کیونکہ واپس اس پر آنا ضروری ہے جس کے لئے میں ابھی شیخ کے پاس بھی چلوں گی آپ کیا مانتے ہیں کیا نماز کے لئے مسجد ضروری ہے نماز کہیں بھی عطا کی جائے بلکل کہیں بھی لیکن مسجد ضروری ہے مسجد ضروری ہے کیونکہ یہ چیز سب سے پہلے ہمارے پیغمبر نے قائم کیا ہے مسجد کا نام مسجد پیغمبر نے قائم کی ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان اگر مسلمان ہوگا تو انکار نہیں کرے گا کہ مسجد پیغمبر نے قائم نہیں سوال نمبر دو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جہاں disputed جگہ ہو وہاں پر مسجد بنا کر وہاں پر عبادت جگہ ہے اگر ببادت جگہ ہے تو اس پر اب اس سے بڑا بیواد کیا ہوگا نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں یہ دو ہزار لوگ مرد جو کے ہیں دو ہزار لوگ مرد جو کے ہیں اب اس سے بڑا مسجد گرائی مسجد گرائی کس نے جس نے گرائی دردر بھٹک رہے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا آپ نے مانگیا ہوگا تو گرتی نہیں آپ اگر وہاں پر مسجد کی مسجد کی مسجد کی مسجد گرائی آپ کسی کے آسٹھا سے ٹکرائے ہوگا تو اس کا وزارڈ یہ ہوگا جو ٹکرائے گا بلکل ٹھیک ہے آپ آسٹھا سے ٹکرائے ہم نہیں آپ بھی ٹکرائے تو مسجد گری اور مسجد گری تو اس کے گناہگار بھی آپ آپ ہی قرائے کارے جس نے گرائی ہو دردر بھٹک رہے ہیں سر کوئی نہیں پوچھ رہا ان کے اپنے لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں یہ مسجد گرانے کی سدا ہے یہ مسجد گرانے کی سدا ہے مسجد نہیں کیا مسجد کی توہیر ہوئی مسجد گری یہ بھی خوبصورت ہے کہ آڈوانی پریے ہوگئے ان کو مودی صاحب کیا ہے آڈوانی جی اچھے لگنے لگے اب شیخ میں ایک بار آپ کے پاس اب آنا چاہتی ہوں یہ بھی خوبصورتی ہی ہے کہ دیکھیں شریرام کے مندر کے لیے رزوی اور رزا آج تک کے سٹوڈیو میں لڑ رہے ہیں یہ بھی دلچسپ ہے ایودھیا کی آواز کیا ہے دیکھیں نشید روپ سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے دیش کو کہ رزوی اور رزا ایک ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن جو popular sentiments ہیں وہ صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مارچ سے کم سے کم لوگ امید کر رہے تھے کہ day to day سنوائی ہوگی مارچ ہوتے ہوتے اب یہ اکٹوبر آ چکا ہے اور اب اس بات پر سنوائی ہو رہی ہے یا یہ تیہ ہونے والا ہے کہ مسجد جو ہے وہ مسجد میں نماز جو ہے وہ integral part ہے کی نہیں اسلام کا جو عام لوگ ہیں یہاں کے خاص کر کے کہہ سکتے ہیں ایک پکش ہے اس کا یہ ماننا ضرور ہے کہ یہ پورا کا پورا ماملہ لٹکانے کا ماملہ ہے اور کسی بھی طریقے سے اسے اور آگے لے جانے کا ماملہ ہے ہم نے جب بات کی تھی All India Muslim Personal Law Board کے جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ کم سے کم اگر larger bench کو جاتا ہے تو تین مہینے صرف اسے حل کرنے میں لگیں گے اور اس کے بعد یہ ماملہ آگے کھچ جائے گا تو عام لوگ جو ایودھیا کے ہیں وہ چاہتے ہیں جلدی ہو اتر پردیش کی ہر خبر اپنے موبائل پر پانے کے لیے آپ یوٹیوب پر جا کر یوپی تک اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے آپ ہمیں فیس بک پر لائک بھی کر سکتے ہیں اور ٹوٹر پر فالو بھی